السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میرا نام آئلہ حبیب ہے اور میں جماعت کے حرم کی اکتالبہ ہوں آج میں آپ لوگوں کو وقت کی پابندی کے بارے میں بتاؤں گی اے دلوں کو بدلنے والے اللہ کیا مت تک مجھے دین اسلام پہ چلانا آج میں آپ لوگوں کو وقت کی پابندی کے بارے میں بتاؤں گی وقت کی پابندی وقت کی پابندی ایک بہت بڑی چیز ہے اگر ہم لوگ وقت کی پابندی کریں گے تو ہم بہت زیادہ کامیاب ہوں گے ہم لوگوں کو وقت کی پابندی ضرور کرنی چاہیے ہمارے رب پر چاہتا ہے کہ ہم لوگ ہر کام وقت کی پابندی سے کریں اور ہر چیز وقت کی پابندی پر شروع کریں اور اس کا ختم بھی وقت کی پابندی پر کریں اب میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناوں گی ناصر ایک بچہ تھا وہ چہارم کلاس کا طالبہ تھا وہ ہر کام وقت کی پابندی پر کرتا تھا وہ قرآن کی تلاوت اور باقی ہر کام وقت کی پابندی پر کرتا تھا لیکن ایک دن وہ سکول سے آیا اور وہ کھیل میں چلا گیا کھیلتے کھیلتے بہت دیر ہو گئی اور اس کو وقت کا پتہ ہی نہ چلا جب اس نے اندازہ کیا کہ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے تب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی وہ گھر گیا اور اس کے امی نے اس کو بہت نہ اٹھا اس کے امی نے اس کو کہا کہ تمہارا تو کام ہی نہیں ہوا سکول کا تو ناصر نے اپنی امی کو کہا امی میں کھانا کھاتا ہوں نماز پڑھنا ہوں اور اس کے بعد اپنا سارا سکول کا کام کر لوں گا ناصر نے پہلے کھانا کھایا پھر نماز پڑھی اور کام لکھنے بیٹھا لیکن بہت رات ہونے کی وجہ سے ناصر کو نیند آ رہی تھی ناصر نے اپنا تھوڑا سا کام کیا پھر ناصر کو نیند آ گئی ناصر سو گیا اور سکول کا کام نہ ہو پایا جب اگلے دن ناصر اپنے سکول گیا تو اس ساتھ صاحب نے اس سے پوچھا کہ ناصر آپ کا گھر کا کام کدھر ہے تو ناصر نے جواب دیا ناصر نے سچ بولا اور کہا اس ساتھ صاحب میں گل کھیلتا رہا اور میرا سکول کا کام نہیں ہوا پایا اس ساتھ صاحب نے اس سے کہا کہ یہ اچھے بات ہے کہ تمہیں سچ بولا اس ساتھ صاحب نے گھڑی لی اور کہا اس گھڑی کی طرف غور کریں غور کریں اس کے گھڑی کی سنیاں لمبا بڑ لمبا آگے جا رہی ہیں جو سوئی آگے بڑھ گئی وہ کبھی پیچھے نہیں آ سکتی یہی مثال وقت کی ہے اس مثال سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت اگر چلا جائے تو واپس نہیں آتا میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب ہر کام وقت پہ کریں ایک وقت ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ آپ ہم لوگ سکول کا کام کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور ایک وقت ہمارا کھیلنے کا ہوتا ہے آپ سب لوگ کھیلنے کے وقت پر کھیلا کریں اور باقی سب وقت وقت کے پابندی سے کریں اگر میں آپ لوگوں کو وقت کے بارے میں اور مثالیں دوں تو بہت سے مثالیں وقت کے بارے میں ہیں ہمارے رب نے کائنات کا ہر نظام کو وقت کی پابندی کرنے کو کہا ہے علاقے سورج، چاند، ستارے اور بہت سے چیزیں وقت کی پابندی پر غروب ہوتی ہیں اور نکلتی بھی ہیں یہی مثال سورج ہی ہے اگر ہم لوگ سورج کو دیکھیں تو وہ وقت پر تلو ہوتا ہے اور وقت پر ہی غروب ہوتا ہے چاند یہی کام کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں یہ کام کریں ہمارا رب ہم سے یہی کہتا ہے کہ وقت کی پابندی کرو وقت کی پابندی کرو ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے اگر میں اپنے زندگی سے آپ کو بتاؤں تو میں وقت کی پابندی کرتی ہوں میں وقت کی پابندی کرتی ہوں کیسے میں صبح وقت پر اٹھتی ہوں میں وقت پر سکول جاتی ہوں میں وقت پر سکول سے بات گھر جاتی ہوں اور میں وقت پر اپنا ہر کام کرتی ہوں لیکن کبھی کبھار مچ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور میں کبھی کبھار وقت کی پابندی کرنے سے بھول جاتی ہوں لیکن اس وقت مجھے بہت سا نقصان ہوتا ہے اگر میں کھیلنے چلی جاتی ہوں تو میرا کام رہ جاتا ہے اگر میں امی کی مدد نہیں کرتی تو امی کا کام رہ جاتا ہے اور اسی بہت سا نقصانات ہیں اب میں آپ کو وقت کی پابندی کے فائدے بتاؤں گی میرے پیارے دوستوں اگر ہم لوگ وقت کی پابندی کریں گے تو ہمارا ہر کام بہت اچھے سے ہوگا ہم کامیاب ہوں گے ہمیں کامیابیں دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ کچھ بچے اپنا گھر کا کام وقت پر کرتے ہیں جب وہ سکول آتے ہیں تو اس ساعت صاحب سے شاباش ملتی ہے اور کچھ بچے نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو ڈانٹ کھانی پڑتی ہیں اور ان کا کام بھی نہیں ہوتا اگر میں آپ کو اور زیادہ مثالیں دوں تو یہ بہت سے مثالیں ہیں جیسے کہ آپ لوگ کبھی موبائل یوز کرتے رہتے ہیں اور سارا کام رہ جاتا ہے یہ چیز بہت بڑا نقصان ہے یہ چیز آپ کی لئے بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے اب میں اپنی پریزنٹیشن اب میں اپنے سبق کا اتنام اس دعا سے کروں گی اے اللہ مجھے اور میرے پیارے ساتھیوں کو وقت کا پابند بنا آمین گیا وقت پھر آتا نہیں گیا وقت پھر آتا نہیں ایشو دوران دکھاتا نہیں شکریہ موسیقی موسیقی